یوں تو کائنات کے ذرے ذرے میں باعث تخلیق کائنات فخر موجودات حضور رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی موجود ہے مگر وہ سب کو نظر نہیں آتا اور جہاں قدرت خداوندی چاہتی ہے اپنے قدرت کی جلوہ گری دکھا بھی دیتی ہے قدرت کی ایسی ہی جلوہ گری کا مظہر یہ خوبصورت اور تندرست بکرا بھی ہے ذرا مرادباد میں مرادباد سنبل لوٹ پر مرادباد شہر سے تقریباً دس کلومیٹر دور فتیپور کھرنجا کے پاس گاؤں فتیپور ملکپور کے رہنے والے ڈاکٹر نزال الحرسن اشرفی بتاتے ہیں کہ یہ بکرا اپنی پیدائش کے وقت سے ہی ان کے پاس ہے پیدائش کے کچھ دنوں کے بعد جب ان کی اور گھر کے دیگر لوگوں کی نظر اس بکرے کے پیٹ پر پڑی تو وہ قدرت کی یہ کاری گری دیکھ کر حیران رہ گئے کہ بالوں کی بناوٹ سے اس بکرے کے پیٹ پر حضور احمد مجتبہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی قدرتی طور پر لکھا ہوا ہے انہوں نے جب تصدیق کے لیے یہ نام اور بکرے کے بالوں کی بناوٹ جامعہ نیمیہ دیوان کا بدار مردبات کے نائب مفتی حضرت علامہ مولانا مفتی محمد سلیمان نیمی کو دکھائی تو انہوں نے نہ صرف تصدیق کی بلکہ یہ بھی تحریر کیا کہ بہت مبارک بکرا ہے اس کا احترام کریں اس میں رسالت میں نے خود بھی دیکھا ہے اللہ تعالیٰ بہتر فرمائے قابل ذکر بات یہ ہے کہ اس بکرے کے مالک اور اس کی دیکھ بھال کرنے والے ڈاکٹر نظار الحسن الشفی کا دعویٰ ہے کہ بکرے کے پیٹ پر جسمت اس میں رسالت لکھا ہوا ہے یہ بکرا اس سائٹ سے زمین پر نہیں بیٹھتا ہے یہ بکرا چنوں کے علاوہ کھیرہ بھی بہت شوق سے کھاتا ہے اور بہت صفائی پسند ہے ایک سوال کے جواب میں ڈاکٹر نظار الحسن الشفی نے بتایا کہ انہوں نے اس بکرے کی نہ تو کوئی قیبت مقرر کی ہے اور نہ ہی ان کی کوئی ڈیمانڈ ہے اللہ تعالیٰ کا جو صاحب خیر اور صاحب دل بندہ عید الادھا کے موقع پر اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے اس بکرے کا زیادہ سے زیادہ حدیعہ عقیدت اور محبت کے ساتھ انہیں پیش کرے گا وہ ان کی خدمت میں یہ مبارک بکرا پیش کر دیں گے انہوں نے بتایا کہ سنبل روڈ پر فتے پر کھرنجا تو لبے سڑک ہی واقع ہے جہاں مشہور و معروف عالم دین خطیب اور سنی علمہ کونسل کے قومی صدر حضرت علامہ مفتی محمد عمران حنفی کی کوٹھی ہے اور اسی کوٹھی کے برابر سے فتے پر ملک پر کے لیے راستہ جا رہا ہے مختلف سوالوں کے جواب میں ڈاکٹر نظار الحسن الشفی نے بتایا جی بھائی جان آپ کا کیا نام ہے میرا نام حضرت ڈاکٹر نظار الحسن کہتے ہیں مجھے تو آپ کا دولت خانہ کہاں پر ہے یہ ملک پر فتے پر یہ کہاں پڑتا ہے یہ سنبل روڈ مردباس سے دس کلو میٹر پڑتا ہے یہ اچھا اگر کوئی صاحب آپ سے سمپرک کرنا چاہے تو کہاں پر کر سکتے ہیں سنبل روڈ ملک پر فتے پر خرنجا کہہ لاتا ہے اچھا یہ ہمارا گاؤں تھوڑا سا انٹیریئر میں ہے قریب ڈیل کلو میٹر آپ کا موبائل نمبر کیا ہے میرا موبائل نمبر نائن سیون فائیو نائن سیون ون نائن ایٹ سری سکس اچھا اور ویسے آپ سے دن میں اگر کوئی صاحب سمپرک کرنا چاہے تو کہاں پر ملاقات ہوگی وہ میرے نمبر پر کانٹیکٹ کرنا ہے اسی وقت بتا دوں گا کہاں ہوں یہ جو بکرا آپ نے ابھی دکھایا اور جس کے ایک پشت پر جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نامی نامی قدرتی طور پر بنا ہوا ہے بالوں کی بناوٹ ایسی ہے تو آپ نے اس چیز کو کم محسوس کیا اس کی پیدائش کے چند دنوں بعد ہی ہم نے دیکھ لیا تھا اندرد اچھا تو اس سلسلے میں آپ نے کسی عالم دین سے تصدیق بھی کرائی کہ یہ جو ہے صحیح محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی لکھا ہوا ہے جی حضرت اس کی تصدیق ہم نے جامعہ نیمیہ مردباد سے کرائی اچھا تو اب آپ اس کو فروخت کرنا چاہتے ہیں جی تو اس کا کیا حدیعہ رکھا ہے آپ نے کیا قیمت رکھی ہے کیا ڈیمانڈ ہے اس کا حدیعہ تو حضرت میں اپنی زبان سے بتا ہی نہیں سکتا کیوں کہ یہ نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی نے اسی نام کے لئے سارے کائنات کو پیدا کیا ہے یہ جو میرے نصیم میں ہوگا جو غلامان مصطفیٰ ہے جو بھی مجھے زیادہ سے زیادہ ملے گا میں اسی کو فرق کر دوں جملہ قیمت آپ تے نہیں کریں گے بلکہ خریدار تے کریں گے یہ کتنی عمر کا ہوگا یہ بکرہ یہ حضرت ایک سال اور نو مہینے کا ہو گیا مطلب اس کی قربانی ہو سکتی ہے ایک سال کے بکرے کی قربانی ہوتی ہے تو یہ ایک سال سے زیادہ ہی ہے تقریباً دو سال کا آپ اس کو کیا کھلاتے ہیں کیا اس کی خدمت کرتے ہیں یہ چنہ کھا لیتا ہے اور چارہ بارہ تو چارہ بھی کھاتا ہے جو اس کی گزہ ہے اب میں نے کچھ دنوں سے اسے کھیرہ کھلانا شروع کیا تو یہ کھیرہ بہت سوٹ سے کھا رہا ہے اچھا اس دوران ڈاکٹر نظار الحسن الشفیق کے ساتھ ان کے صاحبزادے اور ہنفی پبلک اسکول کے ڈائریکٹر محمد صدام رضا بھی موجود رہے ڈاکٹر نظار الحسن نے بتایا کہ ان کا موبائل نمبر 9759719836 ہے محمد صدام رضا بھی موجود رہے